دوستو آج میں اپلو پر سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو اور تپک کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپلو کو دکھائیں گے کیونکہ ہمارے پاس سائٹ پہ جو یہ بیڈلنگ بند رہا ہے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کی آج پلند بیم کی کنکریٹ کا کام شروع ہے پلند بیم کی کنکریٹ ہو رہی ہے اور اس طرح سٹریٹ کا کام کمپلیٹ ہو گئے سٹیل پلند بیم کی سٹیل بیٹھے جا جکی ہے اور اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیٹی سے میکسر مشین کے ذریعے کنکریٹ ہو رہی ہے ہینڈریڈی کے ذریعے لیبر بیموں اور مال ڈالتے رہے تھے ڈالتے رہے تھے تو اسی طرح پیٹی والی سیٹ سے بھی تقریباً کمپلیٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہنڈریڈی کے ذریعے مال ڈالتے رہے تھے اور اس طرح بیم جب ہمارے پاس بھیم بڑھ جائے تو اس میں ویبریٹر بھی چلائے جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس آگے جو شٹنگ کا کام رہتا ہے پامور کا تو ساتھ ساتھ وہ بھی تیار کیا جا رہے جو بھیم کی جس کی شٹنگ نہیں ہوئی اس کی ساتھ ساتھ شٹنگ ہو رہی ہے اور انپیٹ ہونے کے بعد اس کی بڑھائی ہوگی اور یہ شٹنگ اپر یہ پٹیا ہوئی رہا کرٹنگ کر کے لگائے جاتے تاکہ جو ابھی اس میں کنکریٹ ڈالا جائے تو یہ پول ہے نہیں اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ ملٹین رہے تو اس طرح یہ مسئل جوہہ پینشنگ گرمالہ مال رہے جو ہمارے پاس کنکریٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی پنگ بھیم کی تو اس کو پینش کیا جا رہا ہے اس کی سرپس جوے پینش کی جا رہی ہے اور اس طرح یہ آگے بیم کی سائٹیں لگائی جا رہی ہے جو ہمارے پاس انکمپلیٹ ہے تو اس کی بھی سائٹیں لگائی جا رہی ہے اور اسی طرح پین بیم کی کنکریٹ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس کالم کا کام سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے کالم کے سٹارٹر بنائے جائے گے اور سٹارٹر بنانے کے بعد پھر اس کو شیٹنگ کی جائے گی کالم کی جو کالم کے بر میں ہوتے ہیں وہ لگا کے کالم کی برے ہوگی کیونکہ ہمارے پاس پرائم سٹرکچر ہے برلک ہمارے پاس پرائم سٹرکچر ہے تو اس سے پہلے اس کی کالم کی کنکریٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد سلیپ بیم کی باٹم ہوتی ہے سائٹیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد سلیپ کی جو پلائی ہوتی ہے بیچائی جائے گی اور اس طرح یہ سٹپ بائی سٹپ کام ہوتا جائے گا تو اس طرح یہ ہمارے پاس 1 to 4 ریشو کی کنکٹیٹ ہو رہی ہے میکشن مسین کی جریئے میکش ہو رہی ہے تو یہ 1 to 4 ریشو کی کنکٹیٹ میکشن ہو رہی ہے میکشن مسین کے جریئے یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہو تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ کام سٹارٹ ہے یہ بھی میکشن ڈالا جا رہا ہے اور اس طرح ساتھ ساتھ ویبریٹر بھی چلا رہا ہے تو اسی طرح یہ بیم جو اور پلونے کے بعد یہ بھی اس میں ویبریٹر چلا رہا ہے تاکہ کنکٹیٹ اچھی طرح کمپریس ہو سکے اور بعد میں شرٹنگ کھلنے کے بعد اس میں ہنی کومبنگ نظر نہیں ہے تو یہ جگہ جگہ پہ ویبریٹر چلا رہا ہے تو اسی طرح دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دے گا جو کہ ہمارے پاس سائٹ پہ دن بھیم کی کمکیٹ کے کام سٹارٹ ہے تو اسی طرح دوستو آگے جو بھی ہمارے پاس سٹیپ بھی سٹیپ جو بھی کام ہوتا جائے گا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتے رہیں گے تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آج کے لئے دوستو بسندہ آئی نیکس ٹویڈیو ملتے ہیں پر ایک نئے ٹپک کے ساتھ خدا حافظ موسیقی